اسلام علیکم خواتین و حضرات ڈاکٹر عبدالباسیت آپ سے مخاطب ہوں چند دن پہلے پاکستان کے سابق معروف گلوکار جناب شہزاد رائے ساتھ نے اپنے فیس بک پر ایک بات دکھی لمبا سٹیٹس تھا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ ڈاکٹرز کو تمیز کے ساتھ بات کرنی چاہیے ڈاکٹرز کو خوش اخلاقی کے ساتھ مریضوں سے پیش آنا چاہیے چونکہ یہ ان کا مطالبہ ایک جرنل پبلک مطالبہ ہے تو میں نے سوچا کہ جو گزارشات میں ان سے کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ بھی وہ شیئر کروں آپ کے سامنے بھی پیش کروں چونکہ بہت سے لوگ اب اس موضوع پر بات کرتے ہیں کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ خوش اخلاقی سے بات نہیں کرتے ڈاکٹرز دنیز سے بات نہیں کرتے ڈاکٹرز کے الفاظ اچھے نہیں ہوتے بطور ڈاکٹرز میں آپ سب لوگوں کے سامنے یہ کنفیس کر رہا ہوں اور میں اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ یس ڈاکٹرز میں سے بعض لوگ یا شاید بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خوش اخلاقی کے ساتھ گفتگو نہیں کرتے لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب لوگ مسئلے کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن اس کی وجوہات کا ذکر نہیں کرتے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے ڈاکٹرز کے مسائل ہیں ان مسائل میں میں اب ایک ایک مسئلہ بیان کر کے ایک ایک وجہ بیان کر کے آپ کو اس کو ایکسپلین کرتا ہوں مثلا آپ کسی سرکاری ہسپٹال میں جاتے ہیں اور وہاں آپ کو ایک نوجوان ڈاکٹر ملتا ہے چونکہ وہاں پہ جو مین لوڈ ہے سرکاری ہسپٹل کا وہ ہاؤس افیسرز نے اور جو ٹرینی ہیں ڈاکٹرز انہوں نے اٹھایا ہوا ہوتا ہے آپ کو امرجنسی میں ایک ڈاکٹرز صاحب ملتے ہیں وہ صبح چھے بجے سے ڈیوٹی پہ ہیں اور اب رات پہ ایک بج گئے ہیں اور اب آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو آپ ان سے کونسی خوش اخلاقی کا مطالبہ کرتے ہیں ہیومنلی یہ پاسیبل ہے کرنا تو چاہیے میں تو یہ سمجھتا ہوں میں اگر کہوں کہ یار اخلاقیات کہ بہت عالی درجے پہ ہم سب پائز ہیں تو ہم سب کو یہ کرنا چاہیے لیکن کیا ایک انسان یہ کر سکتا ہے دوسری وجہ ہسپٹال میں جو سہولیات کا فقدان ہوتا ہے بیٹ نہیں ہے ویلچیئر نہیں ہے پنکھا نہیں چل رہا اسی نہیں چل رہا واشنوں کام نہیں کر رہا دوائی نہیں مل گئی یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا لیب ٹیسٹ نہیں ہو رہا ان سب چیزوں کا ذمہ دار جو عام پبلک ہے اور جو ہمارے پیشنٹ ہیں وہ ڈاکٹر کو سمجھ دیں چونکہ فرنٹ فیس پہ ڈاکٹر ہے فرنٹ ڈیلنگ ڈیسک جو ہے اس پہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں ٹیسٹ انہوں نے لکھے دینے ہیں دوائی انہوں نے لکھے دینے ہیں جب وہ نہیں ہونی تو مریض نے پلٹ کے ان کے پاس آنا ہے اور کہنا ہے جی ڈاکٹر صاحب ایسا ہو رہا ہے اس سے ڈاکٹرز ایریٹیٹ ہو جاتے ہیں اور اگر آپ ڈیوٹی پہ بھی لمبے عرصے سے بیٹھے ہیں اور وہ شکایت جو آپ کو کہی جاری ہے وہ آپ کی ہے بھی نہیں تو آپ کا جو ٹیمپرامنٹ ہے آپ کا جو ضبط ہے وہ یقیناً کھو بیٹھتے ہیں وہاں پہ جو بتمیزی ہوتی ہے وہاں پہ جو شکایت ہوتی ہیں وہ اس کا آپ ذمہ دار ایک ڈاکٹر کو کیسے دے سکتے ہیں میں آپ کو ایک مثال دیکھا ہوں میں سرکاری ہسپتال میں ڈیوٹی پہ تھا اور رات کے تقریباً ڈیڑھ بجے ہوئے تھے ایک صاحب میرے پاس بڑی تیزی میں آیا اور انہوں نے آ کے کہا دیکھیں ڈاکٹر صاحب یہ کون سا ہسپتال ہے یہاں پہ ویلچیر نہیں مل رہی میں بچھلے ایک گھنٹے سے اپنے والدہ کو لے کے امبولنس میں بیٹھا ہوں اور کوئی ویلچیر نہیں ہے اب ظاہرہ ویلچیر دو ہوتی تھی اور وہاں پہ سو مریض ہوتے ہیں کبھی کوئی آ رہا ہے کبھی کوئی جا رہا ہے اکثر لوگ اتنے بادشاہ ہوتے ہیں ہم بھی تو سارے پھر ایسے ہیں وہ ویلچیر لے جاتے ہیں پھر اپنے سارے کام کروا کے ویلچیر واپس لے کے آتے ہیں اس کو ویلچیر نہیں ملے کیوں انہوں نے بڑا شہوٹ کیا ایمرجنسی میں نے کوئی جواب نہیں دیا لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح میں سائلنٹ رہا اور میں نے ان کو جواب نہیں دیا کیا سب ڈاکٹر ایسے ہوں گے نہیں ہوں گے ڈاکٹر آپ کے بھائی بہن دوست ماں باپ بیٹے بیٹیاں ہیں ان میں سے کسی کا اگر غصہ جو ہے وہ تیز ہے کسی کے جذبات جو ہیں وہ کنٹرول میں نہیں رہتے تو وہ اس ٹائم اس کو کہے گا کہ میرے پہ کیوں شہوٹ کر رہے ہو آپ یا کیوں بتمیزی کر رہے ہو آپ اور وہاں سے معاملہ خراب ہو جاتا ہے پھر لوگ ویڈیوز بناتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ تمیز سے بات نہیں کر رہے ہیں تو بہت بڑا ایک مسئلہ سہولیات کا الزام ڈاکٹرز کو دیا جانا ہے اور پھر تیسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹرز کا پاکستان میں کوئی سرورس سٹرکچر نہیں ہے ان کی جابز کے معاملات جو ہیں ان کو کوئی حل نہیں کرتا ان کے جو پے کے معاملات ہیں ان کو کوئی حل نہیں کرتا ان کی مشکلات کو کوئی حل نہیں کرتا جب ان کو جاب پے سرورس سٹرکچر کی سہولیات نہیں ملتی تو دیفنیٹلی وہ فرسٹریٹ ہوتے ہیں اور چوتھا بڑا مسئلہ ہمارے سرکاری سسٹم کے اندر وہ یہ ہے کہ لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے آپ اکثر ایک جگہ پہ جاتے ہیں اور آپ کسی آؤٹڈور میں جائیں وہاں پہ تین سو بندہ باہر کھڑا ہوتا ہے ایک چھوٹا سا گیٹ ہوتا ہے اس میں سے گزرنے والا آپ تو ایک دفعہ جاتے ہیں سندگی میں اور آپ تنگ آ جاتے ہیں اس کے مقابلے میں جو ڈاکٹر روز وہاں ڈیوٹی پہ جاتا ہے اور آج سے دو وہاں بیٹھتا ہے اور اس پورے حجوم کو وہ کنٹرول کرتا ہے اور سارا حجوم اس کے اوپر اس کوشش میں ہوتا ہے کہ پہلے مجھے چیک کر لیا جائے اور پہلے مجھے دیکھ لیا جائے اس کے لیے وہ غصہ بھی دکھا رہے ہوتے ہیں اصور سوخ بھی دکھا رہے ہوتے ہیں پروٹوکول بھی دکھا رہے ہوتے ہیں جناب شہزاد رائے صاحب وہاں پہ آپ اس ڈاکٹر سے کی توقع کرتے ہیں وہ کس خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرے گا آخری بات میں آپ کے ساتھ یہ کرنا چاہتا ہوں جب آپ وجوہات کا ذکر کیے بغیر اور مسئلے کو حل کیے بغیر مسئلہ بیان کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے نمبر ایک آپ لکھ دیتے ہیں کہ دکھروں کے پاس نہ آ جائے دکھر برے ہیں یہ ہیں وہ ہیں دکھر ڈاکوں ہیں دکھر ایسے ہیں دکھر بیسے ہیں تو کیا ہوتا ہے پاکستان جیسا ملک جہاں پہ بہت کم لوگ اچھائی کر رہے ہیں وہاں وہ دکھر جو اچھے ہیں وہ ڈی مورالائز ہوتے ہیں نمبر ایک ان کا جو حوصلہ ہے وہ پست ہوتا ہے جو اچھے کام وہ کر رہے ہیں وہ کرنا چھوڑ جائیں گے نمبر ایک کیا ہوگا وہ سارے کام جو وہ اچھے کرتے ہیں اس سے وہ پیچھے ہو جائیں گے اور مریضوں کا نقصان ہوگا مثلا کیا اچھے کام ہوتے ہیں میں آپ کو اس کے ایک دلیت دیتا ہوں یہ جو سوشل میڈیا پہ ہر کوئی دانشوار ہے اور وہ آ کے اپنی پوری ایک ویڈیو اپلوڈ کر دیتا ہے اس کا نتیجہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ غریبوں کے لیے کیا حاصل انداز ہوتا ہے آج بھی سرکاری ہسپیالوں میں پرائیویٹ ہسپیالوں میں جو فارما والے آ کے سیمپلز دے کے جاتے ہیں 99% وہ سیمپلز جو داکٹر حضرات ہیں وہ اپنے مریضوں کو دے رہتے ہیں اللہ کا شکر ہے میں 99% سیمپل آج تاک دس بارہ سال میں اپنے مریض کو پکڑا دیتے ہیں جو کہ غریب مریض آتا ہے اس کو دے رہتے ہیں وہ سارے سیمپل ایک دفعہ ایک وقوع ایسا ہوا کہ ایک ڈاکٹر صاحب جو بچوں کے ڈاکٹر تھے ان کو ایک شربت ایک دوائی کمپنی والے دے گئے انہوں نے وہ سیرپ ایک مریض کو دے دیا گھر جا کے مریض کی طبیعت خراب تھی پہلے بھی اور بھی خراب ہو گئی اگلے دن وہ مریض اس کے لوائکین وہ بچہ چھوٹا اس کے ماں باق اور باقی رشتہ دار اکٹھے ہو گیا آ کے ہسپتال کے اندر جھگڑا کیا کہ یہ جو شربت ڈاکٹر صاحب نے دیا تھا اس سے طبیعت خراب ہوئی نتیجہ کیا نکلا کہ وہ ڈاکٹر صاحب اور ان کا پورا وارڈ اور ہر وہ کلیس جو ان سے ملتا ہے اس کو وہ نصیحت کرتے ہیں کہ آئندہ کوئی فارما کی دوائی آپ کے پاس آئے تو کسی مریض کو مفت نہیں دیں کیونکہ جس کو آپ دوائی مفت دیتے ہیں وہ اس کے ساتھ چار چیزیں جوڑ لیتا ہے کہ بھئی ڈاکٹر نے یہ دوائی دی تھی تو اس طرح ہو گیا تو نمبر ٹو ہی کیا ہے جب ان لوگوں کے حسلے پست ہوتے ہیں تو وہ لوگ پیچھے ہو جائیں آپ کی سوسائٹی میں آپ یہ جانیں کہ جس طرح کے ڈاکٹرز ہیں اسی طرح کے باتی آپ کے تاجر ہیں اسی طرح کے انجینئر ہیں اسی طرح کے استاد ہیں اسی طرح کے بزنس مین ہیں اسی طرح کے صاحب ہی ہیں اسی طرح کے گلوگار ہیں اسی طرح کے اداکار سب لوگ ایک طرح کے ہیں تو جناب جس طرح کہ وہ ہیں اسی طرح کے ڈاکٹرز ہیں نمبر تھری کیا ہوگا ہمارے جیسا ملک جس میں پہلے ہی لوگ ڈاکٹرز کو تب دکھاتے ہیں جب مرض سارا بگڑ چکا ہوتا ہے وہ اور دور ہو جائیں گے اور وہ ہو چکے ہوا ہیں میں اگر ریکارڈ نہیں کرتا اگر میں ریکارڈ کروں تو روزانہ شاید دس مریض میرے پاس ایسے آتے ہیں جن کے بازو، ٹانگ، ہڈی کوئی ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے ڈیڑھ سال کسی کویک سے ٹریٹمنٹ کروایا ہوا ہوتا ہے اب وہ اس نوبت پہ پہنچ جاتے ہیں کہ وہ لا علاج ہو جاتے ہیں پھر کبھی ایک ڈاکٹر سے دوسرے داکٹر کے پاس آتے ضرور ہیں ہمارے پاس جب مسئلہ حل ہی نہیں ہوتا تو پھر آنا چوتا ہے ڈاکٹر کے پاس ایک بازو ٹوٹا وہ آپ نے دو سال ٹھیک نہیں کرایا وہ سارا ٹیڑا ہو گیا اب آپ تبھی اس ڈاکٹر کے پاس ہر کوئی کہتا ہے کہ آگے چلے کوئی بھی ٹھیک نہیں کرتا یہ تو پھر معمولی چیزیں ہوں گی اس سے تو لوگ صرف معذور ہوتے ہیں کینسر کے مریض سال ہا سال وہ اپنا مرض اپنے پاس رکھتے ہیں اور شیئر ہی نہیں کرتے ہیں ڈاکٹر کے پاس صرف ایسی کمنٹس اور ایسی کیمپین سے جو آپ سوشل میڈیا پر کرتے ہیں کہ بھی ڈاکٹر برے ہیں ڈاکٹر ایسے ہیں ڈاکٹر ایسے ہیں سو پلیز مسئلے کی جو وجوہات ہیں ان کو بیان کریں اگر آپ سنجیدہ ہیں باقی اگر آپ سنجیدہ نہیں ہیں تو اس طرح کے کام نہ کریں اس سے ہماری سوسائٹی کو پہلے ہی بہت خراب ہے مزید کام خراب ہو جائے اور ڈاکٹر حضرات جو دیکھ رہے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے میں تو پہلے بھی بہت افتر ویڈیوز بنا چکا ہوں شاید ہمیشہ بناتا ہوں کہ اپنے لہجے کو درست کریں اپنے اخلاق کو بہتر کریں